کسی انسان کا سینہ کبھی تمغوں سے سجدہ ہے، کبھی گولی کا گہرہ زخم اس کے سینے پر ابرتا ہے۔ زندگی اکثر ایسے ہی امتحان لیتی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ہر قدم پھوک پھوک کے اٹھانا پڑتا ہے۔ مشن پر گئے محافظوں کو کبھی پسپا ہونا پڑتا ہے۔ اور کبھی فتح یوں نصیب ہوتی ہے کہ سارے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ پاک سرزمین کو اندیکھے دشمنوں سے بچانے کے لیے بظاہر نظر نہ آنے والے کھلاڑی بیجے جاتے ہیں۔ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن کو سازشوں کے جال میں پھنسنے سے بچاتے ہیں۔ خلیج ادن کی تلاتم خیز لہروں پر گہری تاریخی اتری ہوئی تھی۔ پاک بہریہ کے دو جہاز خیر سگالی دورے پر جبوتی جا رہے تھے اور ان لہروں میں روان دوان تھے۔ منزل اب زیادہ دور نہیں رہی تھی۔ دونوں جہازوں میں سے ایک ہیلیکاپٹر بردار جہاز تھا۔ اس جہاز کے ایک مخصوص حصے سے چھوٹے ہیلیکاپٹر نے اڑانگ بری اور کم بلندی پر رہتے ہوئے تیزے سے ایک جانب اڑنے لگا۔ ہیلیکاپٹر میں پائلٹ کے ساتھ اپنے مخصوص سیاہ لباس میں نومان پاشا المعروف اناڑی تھا۔ سیاہ تاریخی کا سبب گہرے بادل تھے۔ دور کہیں بجلی چمک رہی تھی جس سے پل بھر کے لیے آسمان کے سیاہ کنارے چمک اٹھے تھے۔ گہری سیاہ تاریخی میں ماہر پائلٹ صرف آلات پر بروسہ کی ہوئے تھے۔ یہ خاموش سفر تقریباً بیس منٹ تک جاری رہا۔ آخری چند منٹ میں پائلٹ نے بلندی بڑھائی تھی۔ ہیڈ فون پر پائلٹ کی آواز ابری آپ کا ڈراپنگ پوائنٹ آ گیا ہے۔ بلندی چوبیس سو فٹ باہر کا درجہ حرارت بتیس ڈگری ہوا کا روخ موافق ہے۔ آپ کے پاس تیس سیکن ہے؟ اوکے۔ اناڑی کی توانا آواز ابری۔ اس نے ٹانگ سے بندہ اپنا مخصوص تھیلہ ٹرٹولا کمر پر پیراشوٹ تھا اور سینے پر بھی ایمرجنسی پیراشوٹ بندہ ہوا تھا۔ اس لئے اس نے تھیلہ ٹانگ سے باندھ لیا تھا۔ پائلٹ نے ہیلیکاپٹر کو فضاء میں مولک کر کے الٹی گنتی شروع کر دی۔ آخری چند سیکن میں اناڑی نے ہیڈ فون اتار کر نشست پر رکھا۔ ہاتھ کی شارے سے پائلٹ کو خدا حافظ کہا اور ہیلیکاپٹر کا سلائڈنگ ڈور کھول کر نیچے چھلانگ لگا گیا۔ اگلے لمحے میں وہ ہوا کو چیرتا ہوا پہاڑی پتھر کی معنی نیچے گرہا تھا۔ اس کے آنکھوں پر مخصوص دوری سے منسلک نارٹ ورجن گلاسز تھے۔ ہیلیکاپٹر نے دوبارہ سے بلندی کم کی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اناڑی نے پیراشیوٹ کھول لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ متوازن ہو گیا۔ ہوا کا موافق روخ اسے مطلوبہ سمت میں لے جا رہا تھا۔ نائٹ ورجن گلاسز کے سبب سناری مال نظر آنے والے سمندر میں ایک وسیع اوریز دبا نظر آنے لگا جو تیزے پھیلتا جا رہا تھا۔ یہ سیاہ دبا خلیج ادن کے کنارے واقعے جبوتی کا سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ پیراشیوٹ کی بلندی کم ہوتے ہوتے جزیرے کے خدوخال مزید نمائع ہونے لگے۔ وسیع ساحلی پٹی پر تارڈ اور ناریل کے طویل کامت درخت پودوں کی معنی نظر آ رہے تھے۔ اناڑی نے کلائی پر بندی مخصوص گڑی پر نظر ڈالی۔ ایرو کا سبز نشان سپار کر رہا تھا اور اس کی سپارکنگ مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اناڑی نے نرم ساحلی ریت پر بڑے آرام سے لینڈنگ کی۔ وہ ابھی پیراشیوٹ سمیٹی رہا تھا کہ درختوں کی اکب سے دو ہیولیں نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ گلوک پر ہاتھ رکھے اناڑی نے گڑی پر نظر ڈالی۔ ایرو کی نشان کے ساتھ آٹھ میٹر لکھا ہوا تھا۔ اناڑی نے نظروں سے فاصلہ نہ پا۔ آنے والے دوست تھے۔ قریب آنے پر ہیولوں کے نکوش واضح ہو گئے۔ دونوں ہی قدر چھوٹے قد اور مختصر جسامت کے مالک تھے۔ ایک کے ہاتھ میں اور دوسرے کے کندے پر مختصر نال کی رائفلیں نظر آ رہی تھی۔ نکوش مزید واضح ہوئے۔ دونوں ہی مشرقے باعد کے باشندے لگتے تھے۔ لکیر کے مانید نظر آنے والی آنکھیں اور چپٹی ناک ایک نوجوان اور دوسرا چالی سے اوپر کا تھا۔ چالی سے اوپر کا قدم بڑھا کر اناڑی کے نزدیک آیا۔ آنگا پر خوش شام دید۔ تمہارا میزبان فانگ حاضر ہے۔ اناڑی نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ تمہیں اپنا منتظر پا کر میں خاصا اتمنان محسوس کر رہا ہوں۔ اس دوران اناڑی نے اس کی گلائی پر بنی اپنی جیسی مخصوص گڑی دیکھ لی تھی۔ یہ میری ذمہ داری تھی۔ اور جاننے والے جانتے ہیں فانگ ذمہ داری کس طرح نباتا ہے۔ اس دوران فانگ کا ساتھی رائیفل تھامے اطراف سے چوکس نظر آ رہا تھا۔ اناڑی نے پیرا شوٹ سمیٹ لیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک مخصوص قسم کی گاڑی میں تھے۔ غیر آرامد نشستوں کے ساتھ یہ گاڑی ہر طرف سے اوپن تھی۔ اناڑی جانتا تھا کہ اس قسم کی گاڑیاں پہاڑی اور نیم دلدل جنگلاتی آف روڈ کے لیے بطور خاص تیار ہوتی ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سمبالتے ہوئے فانگ نے اپنی رائیفل اناڑی کو تھما دی۔ پل چوکس رہنا ہماری حیات کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اناڑی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ تھنڈا لوہا سمبال لیا۔ نوجوان اکمی بینچ جیسی نشست پر بیٹھنے کی بجائے سر کے اوپر سے گزرنے والے پائپ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رائیفل اس نے اس طرح کندے سے لٹکائی تھی کہ انگلی ٹریگر پر تھی اور رائیفل کا رخ سامنے کی طرف تھا۔ اس کی چندی چندی آنکھیں اطراف میں گردش کر رہی تھی۔ بینہ ہیڈ لائٹس آن کی فانگ نے گاڑی آگے بڑھائی تو اناڑی نے بھی رائیفل سیڈی کر لی۔ نائٹ ورجن گلاسز کے سبب وہ اردگرد کے ماحول کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتا تھا۔ ہوا بادلوں کو اکٹھا کر کے جیسے این ان کے سر پر لے آئی تھی۔ بادل اب ان کے اوپر ہی گرج رہے تھے۔ تندو تیز بارش کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی تھی۔ گاڑی بھی ہمبار صاحب پٹی پر تھی جس کے سہولت کو غنیمت جانتے ہوئے اناڑی نے پوچھا تم ذرت سے زیادہ مہتات ہو یہ میری آمد کے اثرات ہیں یا کوئی اور وجہ؟ اسی وقت ایک تراکے کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اناڑی کے سوال کو نظرانداز کرتے ہوئے فانگ نے گاڑی روکتے ہوئے اپنے ساتھی سے چینی زبان میں کچھ کہا۔ نوجوان ساتھی نے رائیفل سے ہاتھ اٹھایا اور اکبی نشست کے نیچے سے ایک کینوس کا بیک باہر نکالیا۔ فانگ اناڑی کی طرف متوجہ ہوا تمہاری آمد غیر معاملی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جزیرہ قانون کی برائے نام گرفٹ کے سبب سمگلرز اور جرائم پیشہ گروپس کی جنت کہلاتا ہے۔ میرے کچھ جان لیوا دوست ہیں جو میری تاک میں رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فانگ بظاہر مسکرایا تھا۔ مگر اناڑی کو لگا جیسے کسی بیڑیے نے دانت نکالے ہیں۔ اس دوران مہارت اور چابک دستی سے فانگ کے ساتھی نے باریک مگر مضبوط ریکزین کی چھت گاڑی پر پھیلانا شروع کر دی تھی۔ مکمل چھت فکس ہونے تک وہ بری طرح سے بیگ گئے تھے۔ خوب محفوظ تھا۔ اناڑی نے چانہ ساختہ رائفل کو بارش کے پانی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ گرم مرتوب خطہ ہونے کے سبب بارش کوفت یا سردی کا باعث نہیں بنی تھی۔ اناڑی نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ گاڑی دوبارہ سے رواں ہو گئی۔ سامنے بارش کی چادر تن گئی تھی۔ ہیڈ لائٹس آن کرنا نا گزیر تھا۔ فانگ نے مجبورا ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ایک پہاڑی کے گر لپٹے ناہموار ٹریک پر تھی۔ ریگزین کی چھت کے سبب وہ بارش سے کسی حد تک محفوظ ہو گئے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بلند ہوتا ٹریک دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ مسلسل جٹکوں کے سبب اناڑی نے سہارے کے لیے پائپ تھام لیا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں رائفل کسی بھی خطرے کا سامنہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھی۔ فانگ بڑی مشاقی سے اس دشوار گزار ٹریک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی اور اطراف پل بھر کے لیے روشن ہو جاتے تھے۔ ان لمحوں میں اناڑی نے دیکھا تھا کہ پہاڑی سبزے سے ڈکی ہوئی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے بلی سے قدر بڑی جسامت کا بلی ہی کی خاندان کا ایک جانور بھی دیکھا تھا۔ یقیناً یہ جنگلی حیات اور قدرتی خوبصورتی کا مظاہرہ تھا۔ پہاڑی کی بلندی سے پستی کا سفر شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک خاص قسم کی گاڑی کو زوردار دچکہ لگا۔ یہ دچکہ اس قدر شدید تھا کہ اناڑی کی ہاتھ کی گریفٹ پائپ پر سے ختم ہو گئی۔ وہ اڑتاوا فرنٹ کی طرف سے باہر جا گیا۔ شکر تھا کہ اس قسم کی گاڑی میں فرنٹ سکرین نہیں ہوتی ورنہ تصادم جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ آسمان پر کڑکتی بجلی لحظہ بر کے لیے اناڑی کو اپنی ٹانگوں کے درمیان سے نظر آئی تھی۔ اس لمحاتی وقفے میں اس نے یہ حیرت انگیز منظر بھی دیکھا تھا کہ ان کی گاڑی ایک موٹی فولادی رسی سے الجی تھی اور بے ڈنگے انداز میں الٹ گئی تھی۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں اناڑی کو کسی زبردست قسم کی گڑڑ کا اندازہ ہو گیا۔ کوئی یقیناً ان کی گات میں تھا۔ راستے میں بچھائی گئی فولادی رسی کو اچانے کی تان کر انہیں بڑے جان لیوا طریقے سے روکا گیا تھا۔ گرتے ہی تربیت کے زیر اثر اناڑی نے جسم کو سکیڑ کر کلا بازی کھائی تھی۔ اگلے ہی پل اسے لگا جیسے اس کی کمرے میں درجنوں نیزے اتر گئے ہیں۔ اسی وقت اس پر ٹارس کی لائٹ جب کی۔ بے اختیار اس نے رائفل سیدھا کرنا چاہی بگر جٹکہ لے کر رہ گیا۔ بڑی سی کانٹے دار جاری میں اس کا ہاتھ علج کر رہ گیا تھا۔ پشت میں چبنے والے کانٹے بھی اسی جاری کے تھے۔ للکارتی ہوئی ایک آواز ابری حرکت کی تو مارے جاؤ گے۔ ہاتھ سر کے پیچھے بان لو۔ انداز میں وحشت نمائی تھی۔ انگریزی زبان اور مخصوص لہجے پر اناڑی غور کر رہا تھا کہ ٹارچ کا دائرہ اس پر آ رکا۔ تیز روشنی ناقابل برداشت تھی۔ مجبوراً اسے آنکھیں بیچنا پڑی۔ ایک وحشیانہ جٹکے سے اس رائفل چھین لی گئی۔ بارش میں بیگتے ہوئے اناڑی کو بے بسی کا احساس ہوا۔ ایک اور ٹارچ بردار نزدیک آیا۔ اناڑی نے آنکھوں کی در سے جھانکا رائفلوں کے اوپر ہی طاقتور ٹارچ نصب کی گئی تھی۔ قریب آنے والے دوسرے فرد کی تھوس آواز بلند ہوئی۔ یہ کون؟ اس کے ناقابل بیانِ الفاظ نے اناڑی کے خون میں اشتیال کی لہر دڑا دی تھی۔ وہاں وہ بری طرح سے چونکا بھی تھا۔ بد کلامی کرنے والے نے ہندی میں اپنے ساتھی کو مخاطب کیا تھا۔ روشنی قریب تر ہوئی۔ اپنے ہی خطے کا ہے۔ افغانی یا پاکستانی بھی ہو سکتا ہے۔ اسے بھی لے چلو۔ ٹھوس آواز والے نے کہا۔ اس دوران میں مارواری زبان میں کسی نے کچھ کہا۔ اناڑی کو اندازہ ہوا کہ انہیں چھاپنے والوں کی تعداد کسی صورت بھی نصف درجل سے کم نہیں ہے۔ اسے بے دردی سے کانٹو بری جاڑیوں سے کھینچ کر نکالا گیا۔ رائفل جپٹ لینے کے بعد غالباً اسے نیحتہ ہی سمجھ لیا گیا تھا۔ اسی سبب اس کی مزید تلاشی کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی۔ ایک لہیم شہیم شخص اناڑی کے بازو اکب کی طرف مروڑ رہا تھا۔ آنکھوں سے برائے راست روشنی ہٹنے کے سبب اناڑی کی دیکھنے کی صلاحیت لوٹ آئی تھی۔ اٹارچو کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے میزبانوں پر بے حد کڑا وقت تھا۔ فانگ کا نوجوان ساتھی پیٹ کے بل گراوا تھا اور اس کے ہاتھ پشت پر باندے جا رہے تھے۔ اس کی ایک ٹانگ غیر فطری انداز میں مڑ گئی تھی جو یقیناً ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی درد میں ڈوبی کراہیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ فانگ کو اکب سے ایک شخص نے جگڑا ہوا تھا اور سامنے سے دوسرا شخص بدکلامی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر گنسے مار رہا تھا۔ گنسے مارنے والے شخص کے انداز میں بے حد غیز و غزب تھا۔ فانگ کے مو سے خون ابل پڑا تھا اور چہرے کا نقشہ بگڑ گیا تھا مگر اس کے مو سے کوئی تکلیف زدہ آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک پل سے بھی کم وقت میں انہاری نے صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا۔ اسی نصف پل میں اس نے حملہ آوروں کی پوزیشن بھی دیکھ لی تھی۔ ایک نے اسے جگڑا ہوا تھا۔ دو دو فانگ اور اس کے نوجوان ساتھی کو بے بس کی ہوئے تھے۔ چھٹا انہیں کی گاڑیوں جیسی دو گاڑیوں کے درمیان رائفل تانے کھڑا تھا۔ اسی کی رائفل پر نصف ٹارچ کی روشنی میں ہی یہ منظر نظر آ رہا تھا۔ ورنہ باقی رائفل برداروں نے رائفلیں کندوں سے لٹکا لی تھی اور ٹارچیں روشن تھی اور ان کے رخ نیچے کی طرف تھے۔ لہیم شہیم شخص پورا زور لگا کر اناڑی کے بازو مروڑ رہا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اناڑی کس لیول کا کھلاڑی تھا۔ گلوپ تک رسائی حاصل ہوتے ہی وہ ان سب حملہ آوروں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے پہلے کہ اناڑی کے ہاتھ اکب میں کسی بندن میں جگڑے جاتے۔ جسم میں اٹھتی زہریلی ٹھیسوں کو دباتے ہوئے اناڑی حرکت میں آ گیا۔ لہیم شہیم کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اناڑی برگ کے مانید لہر آیا تھا۔ ہچکولا سا لے کر اس نے چشم زدن میں لہیم شہیم شخص کو کندے کے اوپر سے گھما کر اپنے سامنے پشت کے بل مارا تھا۔ تیز تر حرکت کے ساتھ ہی گلوپ بھی اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ گاڑیوں کے سامنے رائفل تانے شخص کی پیشانی کے این درمیان سوراخ ہو گیا تھا۔ اس کے گرتے ہی روشنی کا انگل بھی تمام تر زمین کی طرف ہو گیا۔ بادروں کی گرج نے گولی کی آواز کو دبا لیا تھا۔ اناڑی کے پاؤں کی زبردست ہو کر اپنے قدموں میں پڑے لہیم شہیم شخص کے سر پر لگی۔ وہ بے ساختہ چیختے ہوئے مرغے بسمل بن گیا۔ گلوپ کا رخ فانگ پر گونسے برسانے والے کی طرف ہوا مگر وہ ناقابل یقین پھرتی کے ساتھ اچھل کر ایک نیم تاریخ گوشے میں گرا۔ یہاں ڈلوان تھی پل بھر میں وہ نظروں سے اوجل ہو گیا۔ اناڑی نے رخ بدل لیا۔ دوسری گولی فانگ کو جکڑنے والی کی پیشانی پر لگی تھی۔ گریفت سے آزاد ہوتے ہی فانگ قریب ہی گری رائیفل پر جبٹا تھا۔ اناڑی نے فانگ کے نوجوان ساتھی کو چھوڑ کر رائیفلیں سیڈی کرتے دیگر دو حملہ آوروں کو بھی چھیڑ ڈالا۔ اس وقت فانگ کی رائیفل بھی گرجی تھی۔ اس کا نشانہ تاریخ گوشے کی طرف باغنے والا حملہ آور تھا۔ اندیرے میں چنگاریاں سی چھوٹ گئی تھی۔ اپنے قدموں میں تڑپتے لہیم شہیم شخص کے سر میں گولی اتارتے ہوئے اناڑی نے فوراً ایک چٹان کی اوٹ لی۔ فرار ہونے والے حملہ آور کے پاس ہتھیار یقینی تھا۔ وہ پلٹ کر وار کرتا تو بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ فانگ بری طرح سے چنگارتے ہوئے دیوانہ وار گولیاں برسا رہا تھا۔ حملہ آور یا تو گات لگائے ہوئے تھا یا پھر حالات کو بامتے ہوئے رائے فرار میں آفیت جانی تھی۔ بازی پلٹتی تو اس نے صاف دیکھ لی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں اناڑی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حملہ آور فرار ہو گیا ہے۔ ورنہ جس طرح فانگ جوش میں ہوش کھو چکا تھا حملہ آور کا آسان شکار ثابت ہوتا۔ فانگ کے نوجوان ساتھی کی طرف بڑھتے ہوئے اناڑی نے چلا کر کہا اتوانائی بچاؤ سپل تم ایک آسان ٹارگٹ بھی ہو۔ بات فانگ کی سمجھ میں آگئی۔ اس نے فوراً ایک اوٹ لے لی تھی۔ اس وقت اناڑی ایک لکڑی کے شڑ نماغ کمرے میں برائے نام لباس میں مساج ٹیبل پر اوندے مو لیٹا تھا۔ اس کے جسم میں پیوست کانٹے نکال دیا گئے تھے۔ ایک فربان دام چینی نیاد ادھیر عمر کی عورت بڑی نرمی کے ساتھ لکڑی کے ایک بڑے پیال نماغ برتن سے سبز رنگ کا لیس دار مادہ نکال کر اناڑی کے زخموں پر لگا رہی تھی۔ ٹھنڈر کے احساس کے ساتھ اناڑی نے آنکھیں مود لیں۔ سامنے ایک بڑی سی کھڑکی سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ یہ شڑ نماغ کمرہ پہاڑی کی بلندی پر تھا۔ رات کی بارش کے بعد نکھرا ہوا دن نکلا ہوا تھا۔ اور سبزے میں اوجل پہاڑی چشمے کا ایک حیصہ نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی چت میں نصب پنکھے کی مدم ہوا تھنڈر کے احساس کو مزید بڑھا رہی تھی۔ عورت کے ہاتھوں کی جمش بھی سکون آور تھی۔ اناڑی دیرے دیرے نید کی وادی میں اتر گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کا جسم ایک چادر سے ڈکا ہوا تھا۔ نیم خابیدہ کی کیفیت میں اس نے فانگ کی آواز سنی۔ فانگ چینی زبان میں بات کر رہا تھا۔ جواب میں ایک نسوانی آواز بھی سنائی دی۔ اناڑی کے حواس مکمل طور سے بیدار ہو چکے تھے۔ نسوانی آواز اسی مسیحہ کی تھی جس نے بڑی مہارت سے اس کے جسم میں ٹوٹنے والے کانٹے نکالے تھے۔ اور جادو اثر سبزرنگ کے مادہ سے اس کے زخموں کو ڈاپا تھا۔ اناڑی نے محسوس کیا تھا کہ جسم میں دوڑنے والا درد اب تھم گیا ہے۔ وہ جبوتی ڈیس کے انچارج کوشل اگروال تھی۔ وہ پچاس سے اوپر کی ایک سوکھی سڑھی اور بے حد کمرو عورت تھی۔ جو ایک میڈیسن کمپنی کی آرڈ میں بڑی کامیابی سے اپنے مقاصد کے حصول میں مصروف تھی۔ کوشل اگروال غیر شادی شدہ تھی۔ جاننے والے جانتے تھے کہ وہ ایک معمولی عورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ راہ کے آئندہ چیف کی بھی بڑی مضبوط امیدوار تھی۔ جبوتی ڈیسک آج کل جس کیس پر کام کر رہا تھا۔ اس تناظر میں اگر پاک نیوی کے ہیلیکاپٹر کی نکلو حرکت دیکھی جاتی تو کوشل اگروال کے لیے یہ فکر انگیز وقت تھا۔ ساتھی کوشل کو ایک خوف نے بھی آگے رہا۔ چند دن پہلے انگا سے ایک بے حد خاصل خاص رابطہ ہوا تھا۔ ایک درمیانی واسطے کے ذریعے کسی نے پاکستان کے میزال پروگرام سے متعلق بے حد حساس اور اہم ترین معلومات وغیرہ بیشنے کے لیے راہ سے رابطہ کیا تھا۔ اصولی طور پر تو کوشل کو فوراں ڈیلی ہیڈ پورٹر کو ریپورٹ کرنا چاہیے تھی۔ مگر اس نے پہلے اپنے طور پر اس معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی ٹریپ یا جبوتی ڈسک کو سامنے لانے کے لیے چائنیز خفیہ ایجنسیوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی۔